رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور عید الفطر کی آمند آمند ہے مگر دوگانات پر رشت نہ ہونے کے برابر ہے تاجر برادری نے کاروباری مندی کی وجہ سلاب کی تباہکاریوں اور مہنگائی کو قرار دیا ہے پہلے جو سوٹ نشہرہ سے آتا تھا چار سو میں پہنچتا ابھی وہ سات سو آٹ سو میں لہور سے آرہا ہے ابھی بہت مہنگائی ہوگی مرکیٹ کا جو لحاظ سے آج کل بزار بلکل مند ہے بلکل کم کاروبار کوئی بھی نہیں ہے لوگ آ رہے ہیں جو رشت ویسے بزار میں فضول رشت ہے سلاب کی وجہ سے بڑا نقصان ہو گئے ہر چیز جو مہنگی ہوگی ہے سنتیں تباہ ہو گئی ہیں تو جو کوئی بھی آتے ہیں جو چیز دیکھتے ہیں اس کے بس میں نہیں ہے وہ خرید سکے کام چاہتے ہیں میرے کے سرے گئے ہیں عوام یہ چاہتی ہے کہ اس طرح متاثرین کے ساتھ تامن کیے جائیں عوام کا کہنا ہے کہ عید امت مسلمہ کے لیے ایک اہم مذہبی تیوار ہے مگر موجودہ مہنگائی میں وہ یہ تیوار منانے کی مالی سکت نہیں رکھتے دو چار بچے اگر ہیں کسی کے تو ایک آت بچے کا جوتہ خرید سکتا ہے دوسرے کا نہیں خرید سکتا کپڑوں کے بارے میں بھی ایسے ہے کہ اگر کپڑے بنائیں گے تو شاید بچوں کی فیس ادا نہ کر سکیں اگر فیس ادا کر دیں تو شاید شام کی افتاری جو ہے وہ ہماری نہ ہو سکے اتنی مہنگائی ہے اس سلسلے میں عید اگر ایک آدمی کی انکم پہلے چار ہزار روپے تھی اب انکم تو وہی چار ہزار روپے تو اس طرح عید کیسے منا سکے گا چار ہزار میں ابھی جو ہے نہ کیسے فرجہ نہیں کر سکے گا اپنے بچوں کے لیے سلاب اور مہنگائی کی وجہ سے بازاروں کی رون کے مان پڑی ہیں عوام کا کہنا ہے کہ حکومت ملک میں جاری مہنگائی کا خاتمہ کر کے غریبوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کا موقع فرام کرے نصار احمد خون ڈان نیوز مانسیرہ